مبارک بات پیش کرتے ہیں مشہور روایات کی بنا پر چوبیس زلہجہ سندس ہجری کو فتح مکہ کے بعد یہ واقعہ پیش آیا پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام کے لیے اطراف مکہ میں کچھ خطوط تحریر فرما کر رسال فرمائے ان خطوط میں سے ایک خط حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصر نجران کو تحریر فرما کر رسال فرمایا جیسے ہی ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خط موصول ہوا ان لوگوں نے اس کو پڑھا اکھٹا ہوئے جمع ہوئے اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور ایک وفد تیار کیا جو نجران سے چل کے مکہ پہنچا اور مکہ سے مدینہ اگر آپ سعود عربیہ کا میپ دیکھیں تو نجران کا جو علاقہ ہے وہ حکومت سعود عربیہ میں آتا ہے بلکل یمن کی سرحد پر یہ علاقہ واقع ہے بڑا طویل سفر تیہ کر کے یہ وفد مدینہ پہنچا تھا اگر آپ اس کا حساب لگائیں کلومیٹر کے اعتبار سے تو نجران سے مکہ کا جو مسافت ہے وہ آٹھ سو بانوے اشاریہ چار کلومیٹر بیٹھتا ہے اور مکہ سے مدینہ کی جو مسافت ہے وہ چار سو چون اشاریہ ایک کلومیٹر بیٹھتا ہے کل ملا کر یہ مسافت تیرہ سو چھالیس اشاریہ پانچ کلومیٹر بیٹھے گی لہذا اتنا طویل راستہ تیہ کر کے نسار نجران کا وفد مدینہ پہنچا اور جب یہ مدینہ میں داخل ہوا تو انہوں نے جو اپنا سفری لباس تھا اس کو اتارا اور اس کی جگہ پر بہت ہی قیمتی لباس زیوتن کیا اور سونے کی انگوٹھیوں کو پہنا اور پھر یہ پیغمبر سے ملاقات کے لئے چلے جب پیغمبر کے قریب آئے تو پیغمبر کو انہوں نے سلام کیا لیکن پیغمبر نے ان کو کوئی جواب نہ دیا انہوں نے پورا دن انتظار کیا نبی کے جواب کا صبح سے شام تک لیکن جب انہیں جواب نہ ملا تو یہ پریشان ہوئے اور انہوں نے اپنے جاننے والوں کو تلاش کرنا شروع کیا آخر کار انہوں نے اپنے جاننے والے دو افراد کو تلاش کر لیا ان سے اپنی ساری ارودات سنائی اور بتایا کہ تمہارے نبی نے خط لکھا تھا اس کا جواب کے لئے ہم آئے ہیں اور تمہارے نبی ہم سے ہم کلام نہیں ہوتے ہیں انہوں نے کہا اس کا جواب تو ہم نہیں دے سکتے کہ پھر اس مشکل کو کون حل کر سکتا ہے تو انہوں نے کہا کہ ایک ہی شخصیت ہے جو حلال مشکلات ہے جسے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہتے ہیں چلیئے ان کے پاس چلتے ہیں وہ اس مشکل کو حل کر دیں گے جب یہ لوگ اکھٹا ہو کر مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ کچھ اصحاب سے مہوے گفتگو تھے باتچیت کر رہے تھے انہوں نے جا کے سارا مسئلہ پیش کیا تو امام نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ یہ جو لباس پہن رہے ہیں قیمتی اور یہ سونے کی انگوٹھی جو پہن رہے ہیں ان کو اتار دیں اور جو ان کا سفری لباس تھا اس کو پہنے اور پھر پیغمبر سے ملاقات کے لئے جائیں امام نے جب یہ ان سے کہا تو یہ لوگ آپ کی بات کو مانتے ہوئے لباس جو سفری تھا اس کو پہن کر پیغمبر کے خدمت میں حاضر کیا سلام کیا تو پیغمبر نے ان کے سلام کا جواب دیا اس کے بعد میں آپس میں بیس مباحثہ چلتا رہا جب نصرہ نجران کو متعدد دلائل دیے جا چکے اور نصرہ نجران نے ان کو نہ مانا تو آخر کار پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم خدا سے جو آیت نازل ہوئی تھی ان کے سامنے اس کو تلاوت کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاج جکا فیہ من باد ما جاک من العلم فقل تالو ندو ابنانا وابناکم نسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم سم من ابتہل فنجعل لانت اللہ علالکازبین اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر نے ان کے سامنے اس کو تلاوت کیا پروردگارِ عالم نے ارشاد فرمایا پیغمبر اگر یہ علم آنے کے بعد تم سے کٹ ہو جاتی کرتے ہیں تو پھر ان سے کہہ دو کہ ہم اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو بلائیں ہم اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو بلائیں ہم اپنے نفسوں کو اور تمہارے نفسوں کو بلائیں اور پھر مل کر بارگائے پروردگار میں دعا کریں اور اللہ کی لانت جھوٹوں پر قرار دیں تفسیر کشاف میں ہے کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مباہلے کے لئے نکلے تو اس انداز سے نکلے کہ گود میں امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور انگلی پکڑے ہوئے امام حسن علیہ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے پیغمبر کے پیچھے جناب فاطمہ حضارہ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہی تھی اور شہزادی کے پیچھے مولا کائنات حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام چل رہے تھے جب یہ جا رہے تھے مباہلے کے لئے تو پیغمبر فرما رہے تھے کہ جب میں دعا کروں تو تم آمین کہنا یہ جملہ توجہ چاہتا ہے کیونکہ پیغمبر کے جملہ مسئلہ سے خالی نہیں ہے پیغمبر نے جو فرمایا ہے کہ جب میں دعا کروں تو تم سب آمین کہنا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پیغمبر کے ساتھ دی جا رہی ہیں یہ تکمیل دعائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں یعنی ان کی شمولیت پیغمبر کے ساتھ رشداری کی بنا پڑ نہیں ہے ان کی شمولیت پیغمبر کے ساتھ گواہی کے طور پر نہیں ہے بلکہ ایک منصب اللہ کی طرف سے انہیں عطا ہوا ہے اس منصب کے طور پر یہ حضرات پیغمبر کے ساتھ جا رہے ہیں اسی تاریخ میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس قف بادشاہ نصرہ نجران ہے اس نے جب پنجتن کو آتا ہوا دیکھا تو اس نے آواز دے کے کہا اے گروہ نصرہ نجران میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر اللہ چاہے کہ اس پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے تو ان کے واسطے سے اللہ پہاڑ کو ہٹا دے گا خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو روئے زمین پر تم سب حلاک کر دیے جاؤ گے انہی کے ساتھ ایک شخص اور ان کے ساتھ تھا جو عفت کے ساتھ آیا تھا جو صاحب الرائے بھی تھا جس کی بات سب مانتے تھے اس کو آقب کہتے ہیں لہٰذا لوگوں نے ان سے کہا کہ تم اس مسئلے میں کیا کہتے ہو تو اس نے قسم کھا کے کہا کہ اللہ کی قسم اے جماعت نصارہ تم نے یہ جان لیا ہے کہ محمد نبی مرسل ہے اور کسی نبی نے کسی قوم سے ملائنا نہیں کیا ان کے چھوٹے بڑے سب حلاک ہو گئے اگر تم بھی ان سے مباہلاو ملانے آ کرو گے تو پھر تم سب بھی حلاک ہو جاؤ گے تفسیر کشافی میں یہ بات بھی تحریر ہے کہ پیغمبر اکرام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے ایک قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضِ قدرت میں میری جان ہے عذاب اہلِ نجران کی بالکل قریب آ چکا تھا اگر مباہلا ہو جاتا تو پھر یہ جو نصرہِ نجران ہیں ان کو بندروں اور خنازیر کی شکل میں مس کر دیا جاتا وادی ان پر آگ برساتی اللہ اہلِ نجران کو اور نجران کو اکھاڑ پھینکتا یہاں تک کے درختوں پر پرندے بھی نہ بچتے آپ نے یہ ساری باتیں ملاحظہ فرمائی لیکن ان ساری باتوں میں ایک بات اس قف جو نصرہِ نجران کا بادشاہ تھا وہ کہہ رہا تھا کہ ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر اللہ چاہے اس پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹانا تو ان ہستیوں کی وجہ سے ہٹا سکتا ہے یقین دیکھیں اس بادشاہ کا اور ملتِ اسلامیہ کی تاریخ دیکھیں کہ ان عظیم ہستیوں کے ساتھ یہ کس طریقے سے پیش آئے ہیں فقط والسلام